موسیقی کبھی دیا ہے انہوں نے وقت پہ زیور ہاں 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 ہوگا یہ غلطی آئندہ نہیں کروں کیا مطلب ہے ہرے تمہاری کونسی پانچ بیٹیاں ہیں ایک ہومہ ہی تو ہے ہاں یہ تو ہے چلے کسی کو مشورے ہی دے دوں گی کم از کم غلطی کو زائے نہیں ہونے دوں گی ہاں اب دیکھو نا این وقت پہ زیور میں کوئی مسئلہ نکل آئے تو ٹھیک تھوڑی نہ کریں گے یہ لوگ اب اتنے پیسے بھی دے بندہ اور رخصتی کے دن برا زیور بھی پہنے پتہ نہیں اپنی شادیوں پہ بھی وقت پہ یہ لوگ زیور بناتے ہوں گے یا نہیں آ گئی ہے نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے بس ڈائیٹنگ پہ لگی گی ارے بھائی ایسے نہیں کرو آپ بھی نہ خالہ کیوں بچاروں کے پیچھے پڑ گئی ہیں اور ویسے بھی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے زیور نہ بھی آ سکا تو کیا ہوا ایسے رخصت کر دیں گے ہمی ابو مجھے چل بے بخوف ایسے نہیں کہتے کوئی اپنی بیٹیوں کو ایسے تھوڑی رخصت کرتا ہے گھر کا آنگان بے شک سونا ہو جائے لیکن بیٹیوں کی کلائیاں سونی نہیں ہونی چاہیے ارے ایسا بھی نہیں ہم تم تو میری بہن ہو اور ہما کونسی پر آئی ہے وہ بھی تو میری اپنی ہے مجھے تو صرف ہما چاہیے اس کی کلائیاں بے شک سونی ہو اچھا یہ بتاؤ شادی کے جوڑے کا کیا ہوا ہاں خالا وہ تو بس ہو گیا اسلام علیکم خالہ جی والیکم اسلام خالہ جی یہ لفافہ جو ہے یہ ناصر بھائی کو دلی جی کا ارے تو تم خود کیوں نہیں آتے گھر وہ خالہ جی اگر میں وہاں ہوں گا تو لوگ ترہ ترہ کی بادیں کریں گے کہ بہن کا گھر ہے تو شرم ابھی تمہاری بہن کا گھر نہیں ہے ابھی خالہ کا گھر ہے چلیں ٹھیک ہے پھر میں کچھ دنوں میں چکر لگاؤں گا یہ تو تھا اس بیگ کا ٹیکسی میں رہ جانے سے پہلے کا حوال اب جبکہ زیورات سے بھرا بیگ امین کے پاس تھا اور ہما کی شادی خطرے میں پڑ چکی تھی کیا ہوگا کیا امین وہ بیگ ان کو واپس کر دے گا یا اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اپنے ہی پاس رکھ لے گا وہ بیگ سارا دن لے کر گھومتا رہا میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا کروں آخر میں وہ بیگ گھر لے گیا لیکن رات پر سو نہیں سکا آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں کیوں کیا ہوا ارے میں کہہ رہی ہوں آپ سو جائیں اور یہ کیا میری سو تن اٹھا کر لے آئیں ہاں ہاں سو جاتا ہوں یہ امانت ہے کسی کی ہاں تو لٹا آ دے نا کوئی ساری زندگی تو سینے سے لگا کے نہیں رکھنے ہیں امانت اچھا اچھا تم بھی سو جاؤ موسیقی 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 نینے کچھ بھی تو نہیں میں نے سوچا آپ کی کپڑیں نکال دوں اچھا نہیں بس یہ کپڑے ٹھیک ہیں تم کچھ سوچ رہی ہو دھیان کا ہے تمہارا کچھ نہیں ظاہر ہے اتنی پریشانیاں زندگی میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گے ساری عمر تھوڑی رہتی ہیں ہاں بس میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم کئی سے ادھار لے لیں تو کافی حد تک معاملہ ہاں کیوں کس لیے وہ اگلے مہینے نور کی شادی آری ہے تو اس لیے اچھا کچھ کرتے ہیں جانا ضروری ہے کیا ہاں جانا تو ضروری ہے اچھا اچھا گھر سے نکلتے ہوئے امین نے وہ بیگ اپنے ساتھ رکھ لیا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے لیکن راستے میں ایک واقعہ ایسا ہوا جس سے وہ ڈر گیا موبال 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 یہ کچھ ریجیب بچوں کی کتاب ہیں چلی گھر چلی گھر چلی گھر شکریہ ساتھ چلی گھر وہ یہ بیگ رکھنے آیا ہوں جس بندے کو دینا تھا وہ ملا نہیں اس لیے اور یوں بیگ کو لگ لے کر گھومنا ٹھیک بھی تو نہیں ہے کہیں چھن گیا تو پھر کیا کروں گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا روزے میں جھوٹ نہیں 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 تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ بیگ کسی سواری کا ہے نا جو آپ کی گاڑی میں بھول گئی تھی نہیں نہیں یہ کسی کی امانت ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں بھلا سونے کی چیزیں آپ کے پاس کون اماندت رکھوائے گا یہ کوئی سواری آپ کی گاڑی میں ہی بھولی تھی اور آپ ایک سچے مسلمان کی طرح اس کی حفاظت کیے پھر رہے ہیں تو کیا کروں گا ہاں بھول گیا کوئی میری گاڑی میں تو بیچ کے کھا جاؤ گیا یہ میرا ہو گیا کیا یہ امانت ہے کسی ہاں بھول گیا تو بھول گیا وہ تو بھول گیا ہے نا اور آپ اس کو اللہ کا توفہ سمجھ کے رکھ لیں ذرا اپنے گھر کے حالات دیکھیں اپنے حالات دیکھیں بے وکوفی کی باتیں مت کرو نائلہ اللہ کی طرف سے توفہ ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے کا حق کھا جاؤ یہ اس بچی کی شادی کا زیور ہے جو میری گاڑی میں بیٹھی ہے بیٹھ کے کھا جاؤں کیا میں اس بچی کا کیا ہوگا اس کی شادی ہوگی کے نہیں اور تمہارا کیا خیال ہے کسی کا حق مار کر ہم کچھ رہیں گے حرام کا ایک پیسہ ساری زندگی عذاب کر دیتا ہے نائلہ ہاں تو کہہ لیں امانداریاں یہاں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور آپ ایک سچے مسلمان کی طرح گھنے جبکہ خدا مدد کر رہے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں خدا ایسے کسی کی مدد نہیں کرتا نائلہ خدا نے سب کا رزق لکھ دیا ہے جتنا جس کا لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا اچھا تو ہمارا اتنا رزق کم کیوں لکھا ہے ہاں اور اگر زیادہ لکھا بھی ہے تو ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے دیکھیں اگر ہی ہم ان کو نہیں دیں گے تو ان پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا لیکن ہاں ہمارے دن ضرور سمجھ جائیں گے وہ کہ اتنی امیر سواری نہیں تھی نائلہ اور کسی کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے تمہیں کیا پتا ہم بھلے یا بھوک سے مر جائیں لیکن آپ ہمارے لئے کچھ نہیں کریں گے کر تو رہا ہوں میند اور کیا کروں ہاں ہاں آپ اسی کے سگے بن جائیں ہمارے لئے کچھ مت کیجئے گا آپ آپ کو جو کہنے نہ آپ کریں میں تو جا رہی ہوں اور جب آپ کے پاس اتنا پیسہ آجائے نا کہ آپ ہمیں اچھا کلا سکے اچھا پہنا سکے تو ہمیں لینے آجائے گا سنو تو سنو تو سنو نائلہ